داؤد ابراہیم مارا جا چکا ہے داؤد ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے یہ را کی سازش ہے تو اور زیادہ پرابلم ہے کیونکہ حافظ صحیح تو سو سو کر دیں گے کہ بھائیہ تمہارے ایک انٹارنمنٹ کے بگل میں بندہ رہ رہا تھا اور تم بچا نہیں پائیں اگر شخص نے آکے زہر دی دیا تو تم مجھے کیا بچاؤ گے داؤد ابراہیم مارا جا چکا ہے داؤد ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے وہ کراچی کے ایک ہسپتال میں اس کو داخل کیا گیا کیونکہ وہ کراچی میں تھا اور اس سے پہلے اس کو زہر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کے جو سارے آزاد تھے وہ جب کام کرنا چھوڑ گئے تو پھر کل رات کو ایک بجے یہ خبر ملی کہ وہ مارا جا چکا ہے یعنی وہ مر چکا ہے یہ را کی سازش ہے یا یہ پاکستان کے اندر کسی کی سازش ہے یا یہ ایک ویسا ہی قتل ہے جیسے کئی ایک قتل پاکستان کی اندر گلیوں میں اور چراہوں پر اور چوکوں میں گز گز کے کوئی لوگوں کو مار رہا ہے کیا یہ اسی میں سے ایک قتل ہے پاکستان میں در کا مال بڑھتا ہی جا رہا ہے آسیم منیر میرے کو لگ رہا ہے وہ جلدی نا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ان کو بھارت کے سب سے بڑے آتنک وادی اور ٹیرررسٹ یا پھر بولو انڈیا داؤد ابراہیم کو اگیاد شخص نے زہر دی دیا ہے اب وہ زہر انہوں نے ٹوٹ پیس میں ملا کے دیا ہے کول رنگ میں یہ کنفرمیشن نہیں ہے بہت زہر دے دیا یہ پکہ ہے پندرہ دیسمبر کو زہر دیا گیا اٹھارہ دیسمبر آٹھ بجے یہ بہتر روک کی طرف رہوان ہو گئے کہ داؤد ابراہیم is dead پانچ بار اٹیک ہوا چار بار بچ گئے اور پانچ بھی بارنے پڑ گئے تو اس کیوں اینڈکیٹشن یہ آ رہی ہے کہ this is a confirmed news کیونکہ اس وقت پاکستان کی پوری کی موری میڈیا میں حل چل مچ گئی ہے کچھ ایک ٹوٹر ہانڈلز نے کچھ ایک یوٹیوبرز نے اور باقی کی جو سوشل میڈیا انفلوینسز انہوں نے اس بات کو اچھانا شروع کیا ہے now اس کے بعد امیڈیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹوٹر فیس بک انسٹرگرام واتس اپ آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا کومنیکیشنز ہے آپ سے سب کو بند کر دیا گیا in fact internet is down تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر داؤد ابراہیم مرا نہیں ہے زندہ نہیں ہے تو why are they reacting problem یہاں پر پاکستان کے ساتھ کہہ کہ وہ 22-20 catch میں داؤد ابراہیم کا نام ہے UN کے لسٹ میں US کے ٹیرور لسٹ میں بھارت کا most wanted ہے اور پاکستان ہمیشہ اسے deny کرتا رہا ہے ہمیشہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہاں رہتا ہے he's not in پاکستان he's not in پاکستان وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے نو گھر ہے اور تین تو کراچی کے اندر ہی ہیں اور ایک تو cantonment کے بغل میں ہے جی تو اگر وہ دیتے ہیں کہ ہاں ہے poison ہوا ہے تو problem ہے نہیں ہوا ہے تو problem ہے اور ہاں ہے پہ تو اور جیادہ problem ہے کیونکہ حافظ صحیح تو سوسو کر دیں گے کہ بھائی تمہارے cantonment کے بغل میں بندہ رہ رہا تھا اور تم بچا نہیں پائیں اگر شخص نے آکے زہر دے لیا تو تم مجھے کیا بچاؤگے ہر پندرہ دن پہ میں فون چینج کرتا ہوں ہر ہفتے میں سم چینج کرتا ہوں they're in a very bad list in a very bad state اور پلس FATF آلے وہ بھی تو terror reserve وہ ڈنڈا لے کر کھڑے رہتے ہیں تو وہاں سے بھی ایک problem ہے بچارے بڑی مشکل سے grey list سے باہر آئے ہیں تو نپڑ جاتے جی so it looks like that this time حافظ sorry داؤد ابراہیم کو زہر دے کر مار دیا گیا ہے اور اس میں کہا جاتے ہیں ان کے بہت قریبی کا ہاتھ ہے 12 March 1993 12 12 serial ہوئی تھی serial bombings ایک کے بعد ایک کے بعد آدھے گھنٹے کے break کے بعد ہوئی تھی 257 deaths 1400 seriously injured یہ جتنے بھی bombs detonate ہو رہے تھے یہ 30 minutes کے interval پہ ہو رہے تھے جب تک پولیس ایک جہاں پہنچتی تھی یا medical vans ایک جہاں پہنچتی تھی ambulances ایک جہاں پہنچتی تھی تب تک دوسری جہاں ہو چکا ہوتا تھا پورے بھارت کو دہشت میں ڈال دیا تھا اس بندے نے اور اس کے بعد یہ بھاگ گیا سی تھی کراچے پاکستان سے انڈین گورنمنٹ رو ریکویسٹ بھی کی 310 بھی کی 210 بھی دیئے سب کچھ کیا repeatedly کیا پاکستان نہیں جی کراچے میں نہیں رہتا جی تو ابھی کیسے مان لے کہ کراچے میں مرائے اور ان کے cantonment کے بغل میں political analyst جو کہ ہمارے پروگرام میں کافی دفعہ آتے رہے انہوں نے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا کہ ان کو کل رات کو ایک بجے کے قریب یہ confirmation مل گئی تھی یا یہ خبریں ان تک پہنچ گئی تھی کہ دعود ابراہین کو ہسپتال میں جو ہے وہ مارا جا چکا ہے وہ مر چکا ہے اور اب وہ زندہ نہیں ہے دنیا میں اور اس سے پہلے اس کو جو ہے وہ زہر دیا گیا زہر دے کر مارا گیا اب اسی کے ساتھ یہ بھی بتائے گیا کہ جو ویکی پیڈیا ہے اس کے اوپر بھی خبر اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے اوپر یہ information update کر دی گئی ہے کہ دعود ابراہیم کی موت 17 دسمبر کو کراچی میں ہوئی ہے اور آپ جانتے کہ اس کی جو پیدائش ہے وہ 19.50 26 دسمبر 1955 کی ہے چلیں یہ بات تو اپنی جگہ پر کہ جیسا ہم نے پہلے بھی قیم ارتبائس کی پر بات کی کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو گز گز کے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے اور کبھی یہ کہا گیا کہ یہ راہ کی سازش ہے یہ دوسرے ملکی ایجنسیز جو ہیں ان کے گماشتیں ان کے لوگ جو ہیں ان کے ایجنٹس وہ گلی گلی پھر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں اب یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ جو اس طرح کے لوگ جو مارے جا رہے ہیں یا جن کی خبریں آتی ہیں ایسی ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں سے تانے بانے جو جا کے جڑتے ہیں ان دہشتگردی کے حملوں سے جو کہ انڈیا پر کیے گئے اب دعوت ابراہیم کا جو نام ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مومبائی حملے جو ہیں اس کے جو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ دعوت ابراہیم کا اثر صرف یہی نہیں بلکہ دعوت ابراہیم کا کلیر ڈیررسٹ ہے وہ اور اس کے پر میرا خیال ہے کوئی 25 ملین ڈالرز کا باؤنٹی بھی ہے وہ بھی رکھا گیا یہ نام رکھا گیا کہ جو بھی بتائے گا کہاں پر ہے اور کیسے ہے تو اب جو چھوٹا شکیل ایک ہے وہ اس کی جگہ لے گا دعوت کی جگہ کیونکہ اسی کا نام جی so by 1993 he left تین جگہ ان کا میجر مومن تھا دوبائی لنڈن کیونکہ وہاں پہ ان کے بہت سارے ریلیٹیوز ہیں اور کراچی نو گھر ہیں ان کے پاکستان میں تین اکیلے کراچی میں ہیں تین پاسپورٹس ہیں اس کے علاوہ اور یہ سب منشن ہے 2015 کی وہ ڈاوزیر جو موڈی گاورنمنٹ نے پاکستان کو دی تھی saying that دعوت ابراہیم stays in پاکستان FBI کی 10 top most wanted list میں تیسرے نمبر پر گئے تھے اور ان کے اوپر 25 ملین ڈالرز کا انام بھی تھا اب یہاں پر جو امپورٹنٹ ہے یہ اجیاد شخص ہے کون پچھلی بار تو جیل میں جو مراتا وہ تو کوک تھا وہ 5 ملین ڈالرز لے کی کہاں رہا کچھ کر ہو گیا کچھ نہیں پتا اور واپس آتے لوٹ کر اجیاد شخص کے اوپر اجیاد شخص اگر ہم کہیں کہ 2023 is the year of unknown gunman یا پھر 2023 is the year of اجیاد حملہ ور تو غلط نہیں ہوگا اجیاد حملہ وروں کی نیچتی بھی اٹاکی ان کو دو categories میں باندھا جا سکتا ہے number one is the symbolic threat جیسے حافظ صحیح yes بڑھا گئے ہیں ابھی کتنے سارے terrorists جن کو ہم cover کرتے رہے ہیں جیسے symbolic انہوں نے past میں کوئی کام ایسا کیا تھا جو ہماری ہماری چھاتی پر یا ہماری دل پر ساپ بن کر ابھی بھی لوٹتا ہے کہ ہمیں جب تک وہ نپٹ نہیں جائیں گے وہ بات روڑوں کے پاس پہنچ نہیں جائیں گے ہم مدد سے ان کو شراب نہیں پلوائیں گے ان کے آلہ تعلو کے ہاتھ سے اوپر ان کی جنت میں یا جہنم میں تب تک ہماری دل کو شانتی نہیں آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائیں